دوستو نمسکار میرا نام ہے اشوگ گویل میں ایک آرکیٹکٹ ہوں اور آپ سے بات چیت کروں گا آرکیٹکٹر کے بارے میں اپنے بارے میں آپ کے بارے میں دوستو ایٹیس کے دشک میں ایک پستک آئی تھی مائنڈ پاور ٹکنیک اسے لکھا تھا ایک یو آئی انجینئر نے نام تھا اس کا راج باپنا اور اس نے شکشہ پرابط کی تھی پلانی رائستان کی فیمس اسٹیٹیوٹ بڑلا اسٹیٹیوٹ آف ٹکنالوجی اینڈ سائنس سے آرکیٹکٹر میں جانے سے پہلے میں بھی ایک سال بی آئی ٹی ایس کا اسٹوینٹ رہا اس پستک میں راج باپنا نے ترے ترے کی باتیں بتا رکھی تھی اپنے دماغ کو تیج کرنے کے لیے اور اس نے ویوارک اور انوبھاوی باتیں بتا رکھی تھی اس نے ایک بہت بڑی بات بولی تھی کہ ایک بات سمجھ لیجیے کہ آپ کو اپنے ٹیچر سے زیادہ نولیج ہے لیکن ٹیچر کے پاس جو نولیج ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے وہ نولیج بھی آپ اس سے حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ اس سے سیکھنے کے لیے اتصف ہوں اس کا کہنا تھا چالیس اسٹوئنٹس کی کلاس میں چار یا پانچ لوگ ہی پڑھنے کے لیے آتے ہیں یا سیکھنے کے لیے آتے ہیں زیادہ زیادہ دس لوگ وہاں سیکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں جو واسطہ میں سیکھنا چاہتے ہیں اور آپ اگر ان لوگوں میں سے ہیں تو اپنی نولیج کے علاوہ ٹیچر کی نولیج کو جوڑ کر آپ کی نولیج ٹیچر سے زیادہ ہو جائے گی اس لئے ٹیچر کو کبھی اس صدح کرنے کی کوشش نہ کریں کہ آپ اس سے زیادہ جانتے ہیں وہ کہتا ہے آپ تو جانتے ہی ہیں اس سے زیادہ اس کو صدح کرنے کی جورت کیا ہے راج باپنا اس جمعانے میں جس پرائیس ویب اس تک بیچ رہا تھا وہ پرمپرہ کرت مولیے سے پانچ گناہ زیادہ تھا اس کے باوجود اس نے وہ پستک لاکھوں کی سنکھیاں بیچی پرمک پتری کاؤں میں اس کا پورے پیچ کا بھی گیاپ بن ہوتا تھا ایڈوکیشن کی میک جیز میں کمپیٹیشن سیکسس ریو میں میں جی کے ٹوڈے میں اور اس طرح کی جتنی بھی ایڈوکیشن کی کمپیٹیشن ماسٹر میں اس کے پورے پیچ کے بھی گیاپن دکھائی دیتے تھے اور جو حظیمیں جو سمیں بھی گیاپن کے ریٹ سے اس کو دیکھ کر ہمیں بھی اٹھ سکتا ہوئی کہ یہ اتنی مہنگے بھی گیاپن کیسے لے رہا ہے بہرال یہ بات میں یہ کیوں بول رہا ہوں یہ میری پیچھے رکھی ہوئی کہ پسٹک آپ دیکھ رہے ہیں ہمڈے کرکشن گائیڈ پسٹک میں نے اسے چھاپا تھا نبے کے درشک میں ہی نبے کے درشک تک ہی اس کی اپچاس جار سے زیادہ کوپیز بھیگ چکی تھی آج میں دو درجن سے زیادہ پسٹکوں کا لے خک یا سہ لے خک ہوں لاکھوں کی سنکھیا میں میری پسٹکیں بھیگ چکی ہیں مجھے خود بھی یہ نہیں آکڑا معلوم کہ تین لاکھ ہوگا یا چار لاکھ ہوگا یا پانچ لاکھ ہوگا میری پوری کوشش ہے کہ میں اپنے جان یا انہوں سے جو بھی اپنے پاٹکوں کو بتا پاؤں ان کو بتاؤں اس کے ساتھ میں رکھی ہوئے آپ ایک کتاب دیکھ رہے ہیں بلکل یہ نئی کتاب ہے پچھلے سال آئی تھی اب اس کا سنشودیت سنسکرن آیا ہے میں نے فیلڈ کے لوگوں سے کام سیکھا ہے بھلے ہی میرے پاس آرگیٹیچر کی ڈگری ہو جنرل میں ڈپلومہ ہو اردو میں سرٹیفیکیٹ ہو جنرلزم میں پوسٹ گریشن کیا ہو لیکن لوگوں سے میں نے کام سیکھا ہے جن دنوں ہومڈے کرشنگ آئیٹ چھپ رہی تھی تب تک آف سیٹ پرنٹنگ شروع ہو چکی تھی لیکن کمپوٹر آئیز فوٹر ٹائپ شیٹنگ شروع نہیں ہوئی تھی کمپوٹر آئیز کمپوزنگ شروع نہیں ہوتی ہاتھ سے کمپوزنگ ہوتی تھی پریسز میں اور پھر اس کو کارٹ پیٹ کے ہم چپکاتے تھے اور اس کا نگیٹیب پوزٹیب بنتا تھا جیسے ایک سرے کا نگیٹیب ہوتا ہے اس کے بعد آف سیٹ مشین ہوں پلیٹ بن کر یہ چھپتے تھے اور آپ کو جان کر اچرج ہوگا کیوں اس نے ہم جو ہیلیوں کی پلیٹ بنتی تھی اس میں انڈے کی جردی سے اس پلیٹ کو پروسس کیا جاتا تھا آپ بلکل ٹھیک سن رہے ہیں انڈے کی جردی انڈے کے دو بھاگ ہوتے ہیں ایک پیلا بھاگ اور ایک سفید بھاگ انڈے کے سفید بھاگ سے ہیلیوں کی پلیٹ کو پروسس کیا جاتا تھا اور اس کے بعد مشین میں اس پلیٹ کو لگا کر چھپائی ہوتے تھی پھر سمجھ میں پریورتن آیا وائپ آن کی پلیٹس آگئیں آف سیٹ کے لیے اور آج جو پدتی ہے اس میں نگیٹیب پوزٹیب نہیں بنتا سیدھا کمپیوٹر سے پلیٹ بن جاتی ہے اور اس سے بھی جو نئی ٹیکنیک آگئی ہے وہ ہے ڈیسٹل پرنٹنگ ڈیسٹل پرنٹنگ میں پلیٹ کی آف شکتہ ہی نہیں ہوتی آپ کو کمپٹرائز مشین میں پی ڈی آف پیڈ کرنا ہوتا ہے اور ہوتے آپ کتاب چھپ کے نکلتی ہے کچھ ایسی مشینے بھی آگئی کی لگاتار کتاب چھپتی جائے گی لگاتار بائننگ ہوتی جائے گی اسی سلسلے میں آگئے مشین سے اس تک کی بائنڈنگ اور کٹائی بھی ہوتی جائے گی پچھلے تیس چالیس سال میں پرکاشن میں افسائے کہاں سے کہاں پہنچ گیا ڈسٹل ٹیکنالوجی کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور شکشہ جگت میں تو اکرانتی آئی ہوئی ہے ایسے ایسے کورسس نئے آگئے جو ان کا ہم نے اس کا نام کا اچارن کرنے میں بھی تکلیف آتی ہے ابھی پیچھے کسی مطر سے میں نے پوچھا آپ کا بالک کیا کر رہا ہے تو اس نے بتایا ہے چارٹڈ فائننس انیلسٹ کا کورس کر رہا ہے ہم نے چارٹڈ اکاونٹنٹ سنا تھا آئی سی ڈابلوئے سنا تھا کنپنی سیکشٹری سنا تھا اس طرح کے نئے کورسس جو سامنے آ رہے ہیں اور اس میں جو آپ پورچنٹیز آ رہی ہیں کورسس بیچ راپ ڈجائن مارسٹر ڈجائن ڈجائن ائیٹیز میں نے کچھ سالوں میں شروع کیا ہے جو آج سے چار دشک پہلے تین دشک پہلے سوچ بھی نہیں کوئی سکتا تھا کہ آئیٹی میں آپ کن انجرینگ کرے پرویش بات سکتے ہیں جیسے میں نے کہا میری لاکھوں کتابیں دکھ چکی ہیں اور لاکھوں میرے پاٹھکیں ہیں میرے کو لگاتار ہو سمپرک کرتے ہیں میل کے جڑیے ابھی سوشل میڈیا کے جڑیے ویڈس اپ کے جڑیے فیس بک کے جڑیے میسنجر کے جڑیے اور بہت سارے ویدوان میرا گیان ٹس کرنے کے گوشش کرتے ہیں دوستوں میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کی گیان کے سمندر میں میں بہت تھوڑا سا انچ راپت کر پایا ہوں اور جو نئی پیڑی ہے جو نئے یوہا ہے پیڑی کے لوگ ہیں وہ میرے سے زیادہ جانتے ہیں میں اس بات کو سوکار کرتا ہوں مجھے کوئی اس میں ہچک نہیں ہے کوئی پریشانی نہیں ہے آپ کو صدح نہیں کرنا ہے کہ آپ شوک گوئل سے زیادہ جانتے ہیں نیچر بات ہے آپ زیادہ جانتے ہو میں نے بچوان میں کمپیوٹر نہیں چلایا میں نے بچوان میں رنگین ٹی وی نہیں دیکھا میں نے بچوان میں گھڑے کا پانی پیا ہے میں بچوان میں پپلک ٹرانسپورٹ میں گھوما ہوں میں نے بچوان میں سڑک پہ گھلی ڈینڈا اور کنچے بھی دیکھے ہیں کھوکو اور آئی سپائس بھی دیکھے ہیں اور پتنگ کے کٹنے پہ وہ کٹا کی آواز بھی سنی نو جوان میرے سے زیادہ جانتے ہیں پچھلے دنوں ایک نو جوان نے میسنجر میں میرے سے کچھ جانکاری مانگی کہ ہوا کے آنے جانے ون ڈائریکشن کے حساب سے اگر اس کو کچھ ڈیزائن کرنا ہو تو ڈاٹا اس کو کہاں سے ملے گا میں نے اس کو میسنجر پہ سکشم جواب دیا کہ میرے پاس یہ جانکاری اپلبد نہیں ہے اور اس نے پھر کچھ کوششن کیا اگر آپ کے پاس یہ جانکاری اپلبد نہیں ہے تو آپ بیلڈنگ کیسے ڈیزائن کرتے ہو کنس آپ کا کہنا تھا جب میں نے جواب دیا کہ اس کا اتر دینا مجرور نہیں سمجھتا تو اس نے جواب دیا آپ روڈ ہے یعنی ابھد رہے دوستو میں ہجاروں نہیں لاکھوں پاٹکوں کو میسنجر پہ واتس اپ پہ فیس بک پہ ایمیل دوارہ جواب نہیں دے چکتا میری کوشش رہتی ہے کہ میں دیکھتے لوگوں کو جواب دے دوں لیکن ابھدرتہ کا جواب میرے پاس نہیں ہے میں جو جانکاری میرے پاس سبلت ہے وہ ہی دے سکتا ہوں اور جانکاری میں اپلبد جو میرے پاس ہیں میں کتابوں کے مادیم سے سوشل میڈیا کے مادیم سے یوٹیوب کے مادیم سے فیس بک کے مادیم سے لگاتا اپنے اکھواروں میں پتر پتری کاؤں میں لیکھوں کے مادیم سے دیتا لیکن ابھدرتہ کا میں جواب نہیں دے سکتا لاکھوں پاٹکوں کا مجھے سنے ملا ہے تبی ویڈیو مہینس سے اور میری لکھی ہوئی کتابوں کو جو مند لکھی ہیں اپنے ہارڈنڈ منی کو لوگ خرچ کرتے ہیں کتابوں کو خریدتے ہیں اپیوگی پاتے ہیں ان سے ان کا لاب ہوتا ہے ان کے کارن ان کے ارہیٹیچر کالیجز میں آئیٹیز میں بیزائن کالیجز میں ایڈمیشن بھی ہو پاتے ہیں مجھے خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ میری پاتکوں سے سموات کی استثیتی بنی ہوئی ہے میرے پاتکوں کو میری پتکوں سے لاپ پہنچتا ہے میں لگاتا ہے آپ سے جڑا رہوں گا سموات میرا قائم رہے گا جو شالین لوگوں کم پیار مجھے ملتا ہے تو ابدر لوگوں کی کٹو آنی کو جھلنی پڑی گئے میں چاہتا ہوں شب کامنا ہے نو اس کا موسیقی